اسلام علیکم ویلکم ٹو ایسی اپ کوکنگ فیملی کیسے آپ سب امیدہ ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اچھی صحت کو انجوائے کر رہے ہوں گے سناب آج ہم آپ کے لئے لے کریں ہیں بہت ہی مزے دار سے افغانی آمیلیٹ کی ریسپی آمیلیٹ تو سب کوئی بنانا آتا ہے لیکن یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور مزے دار تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے تو چلیں فٹا فٹ سے مزے دار سا افغانی آمیلیٹ بنانا شروع کرتے ہیں ایک پین میں جناب ہم نے دو ٹیبل سپون آئل لیا ہے تین عدد لیے تھے آلو میڈیم سائز کے ان کو ڈائسز میں کٹ کر کے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے فلیم ہمارا ہائی ہے اور ہائی فلیم پہ ہی ہم نے اس کو چار پانچ میٹ اچھی طرح سے بوننا ہے پکانا نہیں ہے بوننا ہے ہم نے اس کو جب اس میں اچھا سا گولڈن کلر آجا تو اس میں ڈال دیں گے دو عدد بریک ڈائسز میں کٹے ہوئے ہی پیاس پیاس کو ڈال کے بھی ہم نے تین چار میٹ اچھی طرح سے ہائی فلیم پہ ہی بوننا ہے اور پھر اس میں تین بڑے سائز کے ٹیمٹر میں نے وہ بھی اسی شکل میں کٹ کے ڈال دیئے ہیں اور اس کو بھی ہم نے ہائی فلیم پہ چار پانچ میٹ بوننا ہے جب لگے کہ پانی خوشک ہو گیا اور یہ سبزیاں گل گئی ہیں ہائی فلیم پہ ہم نے اس لئے پکانا ہے کہ ان کی شکل جانا وہ برقرار ہے میشی نہ ہو جائیں یہ تو تین عدد سبز مرچیں جو ہیں درمیان سے کٹ لگا کے میں نے اس میں ڈال دی ہیں اب کچھ مسالے ڈالیں گے اس میں میں نے ڈالا ہے نمک ہاف ٹیبل سپون اور زیرا ہاف ٹی سپون اور جناب اس میں میں نے ڈال دیا ہے سرخ مرچ کا بھی ہاف ٹی سپون اور جو کالی مرچ ہے اس کا بھی ہاف ٹی سپون یہ مسالے ہیں مسالے آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ بھی اس میں کر سکتے ہیں دو تین ٹیبل سپون چیزیں پک گئی ہیں تو اس کو اوپر سے اچھی طرح سے پریس کر کے ایک تیہ لگا دیں اس طرح سے چمچ کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے پین میں سیٹ کر دیں اور اوپر سے دو ٹیبل سپون اس میں پھلا کے تو بٹر کے ڈال دیں مکھن اس میں جب ڈالیں گے نا تو پھر اس کو جب ہم نے دم لگانا ہے تو نیچے اس کے لگنے کے چانسز کم ہو جائیں گے مکھن ڈالنے کے بعد اس میں پانچ عدد انڈے اس طرح سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اس کے سیزننگ کرنی تھی تو اب ہم کر دیتے ہیں ڈکن اٹھا کے تھوڑے سے میں نے اس میں اوریگانو لیوز ڈالے ہیں اور چیلی فلیکس اور دردرہ کٹا ہوا خوشک دنیا میں نے مکس کر کے رکھا تھا وہ اس پہ چھڑک دیا اب ہم نے اس کو چار پانچ منٹ کا دم لگا دینا ہے اب یہاں پہ آپ اسے اتار سکتے ہیں یہ ریڈی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو کچھا کچھا انڈا پسند دینا تو پھر آپ یہاں پہ اس کو اتار سکتے ہیں لیکن ہم اس کو تھوڑا مزید پکائیں گے تو میں نے تین منٹ مزید پکایا تو یہ دیکھیں آپ بلکل جو ہے نا ہمارا انڈا جو ہے نا افغانی آملیٹ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو اتار لیتے ہیں اور یہاں پہ تھنڈا ہونے کے لیے رکھا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے کی طرح اس کے کنارے جو ہیں وہ علیدہ ہو گئے ہیں پین سے اب اس کو ہم اس طرح سے کاٹ کے تو نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارا افغانی آملیٹ کتنا مزے کا بان گیا ہے یہ میں پلیٹ میں رکھ کے آپ کو دکھاتی ہوں بلکہ کھا کے دکھاتی ہوں بہت ہی یمی بہت ہی مزے کا لک دیکھیں کتنی اچھی آئی ہے اور پرفیکٹ اس کی جو ہے شیپ برقرار مزیدار یہ دیکھیں یہ دیکھیں زردی کتنی پکی ہوئی ہے بہت ہی مزے کا ہمارا افغانی آملیٹ جیزا جناب کیسی لگیا آپ کو ہماری مزیدار سے افغانی آملیٹ کی رسپی اچھی لگی ہے تو اس کو فرنس میں شیئر کریں فیملی میں شیئر کریں اور سب کو آملیٹ بنانا سکھا دیں پھر ملیں گے کسی نئی مزیدار سپی کے ساتھ سٹے پوزیٹیو سٹے ہلڈی اللہ حافظ